اسلام علیکم جناب امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور کراچی پاکستان پوری دنیا کہ اس وقت حالات جو ہیں آپ کے سامنے کہیں ترقی ہو رہی ہے کہیں پہ نہیں ہو رہی پاکستان کے جو حالات ہیں اس ٹائم پہ کافی کرپشن کر رہے ہیں لوگ اور کوئی دن بعد خبروں میں بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ یہ چیف جرسے صاحب ہیں انہوں نے ڈیم کا پیسہ جمع کیا ایک آپ نے جو ڈیم پنڈ کے حوالے سے بھی کچھ اپیل کی تھی اس میں ہم لوگوں نے بھی کچھ ڈینیڈ کیا تھا اب لوگوں کبھی ہی سوال ہے ہمارا بھی یہ سوال ہے وہ چندہ وہ ڈیم وہ سب کدھر میرا سٹاف گواہ ہے کہ میں نے خود ذاتی طور پر اٹھارہ لاکھ اس میں ڈینیڈ خود اپنی جیف سے کی سپریم کورٹ کے اکاؤٹ میں جمع ہے یہ ضرور کیا تھا کہ جب ہم نے اسے دینا چاہا وابڈا کو تو ہمیں وابڈا کے چیئرمین نے بلکہ ایڈوائزرز کی باڈی نے یہ کہا کہ یہ جب ہم کو مخصوص کچھ خاص کام کرنے لگیں گے تو یہ پیسہ ہم اس وقت استعمال کریں گے ابھی ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم پرلیمنری ورک کریں موبائل سرویس تھی جناب اس کے تھرو جمع کیے گئے کچھ لوگوں کا اس ٹائم خدشہ ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا گھپلا ہو رہا ہے تو وقار زکا صاحب نے عوام کو اطبار مل لیا تھا پاکستان کے اس ڈیم کو تعمیر کرنے کے لیے تقریباً 1450 بلین روپیز درکار ہے اور اب تک یعنی 10 جنوری تقریباً 9.1 بلین روپیز جمع ہو چکے ہیں اور 1450 بلین روپیز جمع کرنے ہیں اتیاء خدابندی جن کو میں پاکستان کے لیے کہتا ہوں اگر آپ نے میرا یعنی وقار زکا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کیا اور فیس بک سے لے کے انسٹرگرام تک سناپ چیٹ تک میں ہمیشہ ڈیم فنڈ کے لیے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں تاکہ لوگ بہت زیادہ فنڈز دیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اس ٹیم جو خدشہ تھا آج وہ تحقیق جو ہوئی ہے وہ شک اور شعبات جو ہیں پورے ہو چکے ہیں کہ واقعی جناب گھبلہ ہو چکا ہے یہ اب خبر جو ہے زیرے گردش ہے کہ جناب چیف صاحب نے بہت بڑا گھبلہ کیا روپیسے ڈیم کے گھڑپ کر گئے ہیں تو اب بات جو ہے چیز جسے صاحب کے اوپر نہیں بنتی بات وقار زکر کے اوپر بھی بنتے ہیں انہوں نے عوام کو کیوں اتبار میں لیا تھا اس ٹائم کیا ان کا کیا مفاد تھا ان کو بھی ساتھ میں پکڑا جائے ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کو کتنا مال پانی ملا ہے اور اسی طرح سے جتنے بھی سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے کرپشن کرتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے ایک صحافی رکھے وہ ہوتے ہیں جو عوام کو اتبار دلاتے ہیں جی بلکل ٹھیک جا رہا ہے آسمان سے چاند زمین پر آ چکا ہے تو ان لوگوں کو بھی غداری کیس میں ڈالا جائے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے کرپشن پر بات کریں تو آپ غداری کے کیس میں آئیں گے جو عوام کو اتبار میں لے رہا ہے اور عوام کا پیسہ کرپشن کے تھروں جو ہے ہڑپ کیا جا رہا ہے ان سے بھی پوچھ گچ ہونی چاہیے ایک اور خبر جو عوام کو اکیس عرب کا ٹی کا لگایا جائے گا اسٹیٹ بینک کو جو ہے سپریم کورٹ نے حکم جاری کہ آپ اکیس عرب روپے الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیں اب یہ الیکشن ہوں گے پاکستان کی کوئی نئی حکومت آئے گی پھر نئی حکومت یہ آ کر ہمیں بتائے گی جی مہنگائی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے وہ پچھلی حکومت نے یہ کرپشن کی ہے اکیس عرب روپے بھی ضائع ہو جائیں گے اور حل بھی نہیں نکلے گا اب جناب انسان کو ان لوگوں نے کس طرح سے پریشان کر رکھا آپ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور بارہ گھنٹے کے دورانی میں جب بستر پر لیٹتے ہیں تو آپ کو پھر بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یار میں گھر کا راشن کس طرح سے پورا کر پاؤں گا کیا میرا باقی رہ گیا کیا نہیں رہ گیا پھر صبح اٹھتے ہیں پھر کام کی طرف جاتے ہیں کام کا بھی جو ایک پریشانی کا جو سماعہ ہے جناب وہ آپ کے سامنے کہ بزنس اتنا ہو نہیں رہا مہنگائی بڑھ چکی ہے تو ان لوگوں نے آپ کا ذہنی سکون تک چھین لیا ان کے خلاف آواز اٹھا ہے جو بھی آپ کو اعتبار میں لے جو کرپشن ہو رہی ہو کرپشن سب ہی کر رہے ہیں بڑے بڑے فورم استعمال کیے جاتے ہیں آپ کی ذہنسازی کے لیے کہ آپ دیکھیں یہ والا کام ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے فلان اچھا ہو رہا ہے تو جناب ان لوگوں کو سمجھیں پسینے کی کمائی اس طرح سے ان لوگوں کی جیبوں میں مٹ ڈالیں یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہے رہنا ہمیشہ کسی نے بھی نہیں ہے میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے مرنے کے بعد آپ اپنے رب تعلق کو کیا موہ دکھائیں گے کیا آپ نے پوری زندگی ظلم ساہ ہے